بسم اللہ الرحمن الرحیم بہران فلسطین کے اندر جاری تھا اور ہے اس نے چند چیزوں کو بالکل واضح کرتی ہے نمبر ایک اسرائیل ایک دہشت گھرد ہے اسرائیل وار کرائمز کے اندر انبول ہیں اسرائیل کرائم اگنسٹ ہیمیونٹی کا ارتکاب کر چکا ہے اسرائیل نے اپنی جنگی مشین کے ذریعے سے تین سو ساٹھ مورپہ کلومیٹر کے گیارہ لاکھ آبادی رکھنے والے غزہ کو انڈسکریمنیٹ کارپٹ پنباری کا نشانہ لیا اور جینوسائیڈ ہولوکاوسٹ میسیکر اتنی کلینزنگ اس کا ارتکاب اس نے کیا ہے تو اسرائیل کے خلاف یہ عالمی برادری کا کہ اگر وہ دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں اور امن کا نظام چاہتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کو اوائی سی کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم اور جرائم انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمت ہے نمبر ایک نمبر دو یہ جو ایشوی ہے اس میں ثابت ہو گیا کہ اوائی سی ڈیڈ ہارس ہے اوائی سی انجمن غلامان امریکہ ہے انجمن غلامان یورپ ہے انجمن غلامان تستعمار ہے وہاں اسرائیل سے خوف زدہ قیادت بیٹھیں اور ایک سو اسی گھروڑ آبادی رکھنے والی امتی مسلمہ لاہور شہر سے کم آبادی رکھنے والی اسرائیل کو روک نہیں سکا غزہ کو تباہی سے نہ بچا سکا مسجد اکسا اور آدھ کے شوگلوں سے جو آخری اشنے میں لگائے گئے تھے اس سے نہ بچا سکا اس نے جو ریزولوشن پاس کی ہے وہ ایک ٹوٹلیس ریزولوشن ہے اس کے کوئی دانت نہیں ہے بہیس ہے بہجان ہے اس کا کوئی ایمپیٹ نہ اسرائیل کے اوپر ہے تو یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ مسلم دارالحکومتوں میں انقلاب وقی آواز ہے حالی اسلام کے اندر انقلاب کہ وہ امریکہ کے غلاموں کو یورپ کے غلاموں کو خفزدہ قیادت کو اپنے گردنوں سے اتار پینکے اور بہادر ندر ڈیڈیکیٹڈ آنس ویشنری لیڈرشپ کو وہ موقع دی تو دوسری چیز یہ واضح تیسری چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا ادارہ جو ہیں ثابت ہو گیا کہ وہ عالمی طاقتوں کی لونڈی ہے ان کو مسلمان کا خون پانی نظر آتا ہے ان کو اسرائیل کی دہشت کردی نظر نہیں آتی اور انہوں نے جس مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا اس نے یونائٹڈ نیشن کے ادارے کے اوپر کئی سوالات کریتا دی اور عالمی امن جس طرح بڑی طاقتوں کے آپ دیکھیں کہ این جنگ کے دوران ست سو پین پیس میلین ڈالر کا اسلحہ کی منظوری امریکہ نہیں امریکہ دہشتگردوں کا ساتھی ہے یورپ دہشتگردوں کا ساتھی ہے اور امریکہ اور یورپ کے اسلحے سے بچوں اور خواتین کا قتل آم جاری ہے اسرائیل کی ریاست کی دہشن کرنی جاری ہے تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز دوہرے میارات اور دوگری پالیسیاں اور دو چہرے وہ بالکل دنیا کے سامنے ایکسپوس ہو گئے ہیں اس بہران نے حماس کی جذبہ جہاد کو جذبہ حریت کو بھی ثابت کر دیا اور ہم حماس کو اہلیان غزہ کو بیت المقدس شہر کے مسلمان باشندوں کو خراج تحسید پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک ملٹری پاور جس کی طاقتور نیوی ہے جس کی طاقتور ائرپورس ہے جس کی طاقتور آرمی ہے اس کے مقابلے میں نہتے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اسرائیل کو گھٹنے ٹھیکنے پر نہ کرگڑنے پر مجبور کریں یہ غزہ کی فتح ہے یہ حماس کی فتح ہے اور ہم ان کے ساتھ تیس مئی کو تیس مئی کو ہمارا ملین مارچ ہو گئے اور آئندہ اتوار کو اور اس میں خیبر پخت انخواہ سے تدوہ وکلہ ڈاکٹرز دکاندار ٹریڈرز یوت دینی مدارس کے علماء اور تدوہ اور عوام بڑی تعداد میں شریک ہیں تیس مئی لبیک الکدس ملین مارچ طاقتور آواز ہوگی مسجد اقصہ اور فلسطین کی بازیادی اور تیس مئی لبیک الکدس مارچ ایک طاقتور آواز ہوگی اسرائیل کی ریاستی دیشنگردی کے خلاق ہمارے خیبر پخت انخواہ کے عوام کے عظم کا اظہار ہوگا اہلیان فلسطین سے القدس سے محبت کا اظہار ہوگا اور ہم وہاں پر اپنے اس بات کا اعلان اور اس اہد کی تجدید کریں گے کہ اقصہ ہمارے دنوں میں اور القدس اور ارض فلسطین ہمارے رگوں میں خون کی طرح گردش کریں اور دنیا کی کوئی طاقت امت مسلمہ کو فلسطین اور الاقصہ کی ملکیت سے دسبردار دیگی تو انشاءاللہ اس آدم کا ہم اظہار کریں گے میں آپ کے توسط سے صحافیوں نے بہت بڑا رول کیا ہے اپنے کلم کی طاقت سے اپنے کیمرے کی آنکھ سے دنیا کو یہ ظلم دکھایا ہے دنیا کو اس مسئلے کی حساسیت سے آگا کیا ہے ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں اور آپ کے توسط سے پورے خیبر پخت انقوا کے دینی مدارس کے تدبہ کو نوجوانوں کو تاجروں کو دکانداروں کو وقلہ کو ڈاکٹروں کو عوام کو سٹوڈنٹس کو یود کو سب کو دعوت دے دیں کہ وہ تیس مئی ادوار کے دل پشاور کی طرف آئیں اور ہمارے ساتھ اصلاف بیک ارکودس میں یہ مارچ پر شہیئے سب سے یہ بتائی ہے کہ یہ مارچ جماعت کے جنڈے کی جی اس میں قیادت جناب سے راج الحق صاحب ہم یہ جماعت سلام پاکستان کریں گے جماعت کے پلیٹ فرم وہ جنڈے سے ہوگا اور اس میں جو حماس کے صدر ہیں جو حماس کے قائد ہیں جنہوں نے اسرائیل کے خلاف غزہ کے دفاع کو لیڈ کیا ہے خالد مشال صاحب بہت بڑے غازی ہیں بہت بڑے مجاہد ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹیلی فونکا بزریئے سے ٹیلی فون کے راستے سے خطاب کریں موسیقی موسیقی